بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو آپ کیسے ہیں اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو حشامدید کہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں سے نوازے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا خمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو بہنو آج آپ کو بہت ہی ضروری چیز کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہیں مگر ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہماری لا پرواہی زندگی میں بہت ہی مشکلیں پیدا کر دیتی ہے بھائیو بہنو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس چیز کی بات کر رہا ہوں جب ہم بیت الحلا یعنی واشروم میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو رحمت کے فرشتے اور ہمارے عمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ واشروم کے باہر ہی رہ جاتے ہیں اور جب ہم بیت الحلا یعنی واشروم کے اندر جاتے ہیں تو وہاں حبیث جن اور شیطان ہماری تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی لئے جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیت الحلا میں جانے سے پہلے بیت الحلا کے اندر جانے کی دعا پڑھ لو اللہم انی عوذ بکا من الحب سے والحبائس اللہم انی عوذ بکا من الحب سے والحبائس جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اضاف پہچانے والے نر اور مادہ شیطانوں اور جنوں سے تو بھائیو بہنو اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تو آپ کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ تو آپ اور شیطان شیطانوں اور جنوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ دعا پڑھ کے واشروم میں داہل ہوتے ہیں تو شیطانوں اور جنوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے شیطان اور جن آپ کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ پر کوئی اپنی چال چل سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تو شیطان اور حبیث جن آپ کو برہنہ دیکھتے ہیں آپ کی شرمگاہوں کو چھیڑتے ہیں آپ آپ کو غلط کاریوں کی طرف مائل کرتے ہیں اور زندگی میں جو دوسرے معاملے ہیں جیسے جگڑا نائتفاقی چولی عقیبت اور تنگ دستی جیسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ کو برے کاموں کی طرف مائل کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کے طریقہ پر چل کر گھر میں اور دنیا میں فساد ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں اللہ کے ناپسندیدہ بن جائیں بھائیوں بہنوں یاد رکھئے آپ کا واشروم یعنی بیت الحلا حبیث جنوں اور شیعتین کا گھر ہے یہ دعا پڑے بغیر واشروم میں داہل نہ ہوں اگر دعا نہ پڑیں گے تو حبیث جنوں اور شیطانوں کے نرگے میں چلے جائیں گے اور وہ جو چاہیں گے آپ کے ساتھ کریں گے اور جو چاہیں گے آپ سے کروائیں گے پہلے دعا پڑھ کر آپ کو بتا دی ہے اللہم انی عوض بکا من الحب سے والحبائث اس کو یاد کر لیجئے جب بھی بیت الحلا میں جانا ہو تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پڑیں اللہم انی عوض بکا من حب سے والحبائث اور بیت الحلا کا دروازہ کھول کر پہلے بایا پیر یعنی الٹا پیر بیت الحلا میں رکھنا ہے بیت الحلا یعنی واشروم کا دروازہ کھول کر پہلے بایا یعنی الٹا پیر واشروم کے اندر رکھیں پھر دائیں اور جب واشروم سے فارغ ہوں تو باہر نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں واشروم سے باہر رکھیں پھر دوسرا رکھیں یہی حدیث کا مفہوم ہے باہیوں اور بہنوں یہ دعا زیادہ لمبی نہیں اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد کر لیجئے اپنے اہل حانہ کو یاد کروا دیجئے بچوں کو یاد کروا دیجئے یا بیت الحلا کے باہر لکھ کر رکھ دیجئے تاکہ اندر جانے وقت اس کو پڑھ لیا کریں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گی بھائیوں اور بہنوں یہ بہت ہی ضروری مسئلہ تھا جو آپ کے گوش گزار کر دیا ہے ہم لوگ ان باتوں پر دیان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس لئے بھائیوں بہنوں اس مسئلے پر غور کرو دوا زیادہ لمبی نہیں اللہم انی اعوذ بکا من الحب سے والحبائس اور جب آپ باہر آ جائیں تو اس وقت پڑھنا ہے غفرانا کا بیت الحلا یعنی واشرم سے باہر نکلیں تو پڑھنا ہے غفرانا کا بس اگر ہم اگر ہم لوگ لاپروہی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے پریشانی آ سکتی ہے تنگ دستی ہو سکتی ہے گھر میں بے اتفاقی ہو سکتی ہے رزق میں تنگی ہو سکتی ہے اس لئے بھائیو بہنوں اس مسئلے پر غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ شیطان اور جنوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں اللہ تعالی آپ پر ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرمائے بھائیو بہنوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب پر ہم پر ہمارے اہل شہر پر اہل پاکستان پر اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرمائے سب کی نیک حجات نیک تمنائیں پوری فرمائے بے روزگاروں کو بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے بھائیو بہنوں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اگر یہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ مسئلہ سب تک پہنچ جائے اور بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ